موسیقی 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 ہے اس پر کتنا کھرے اُترے ہیں اس پر پرکاس ڈالتے ہوئے اپنی پریچرچہ صورت ہم آپ سے لینا چاہیں گے رشکر بھارتی شاہد ہے بہت سواغت ہے بھارتی شاہد ہے ہمیں سنپا رہے ہیں آج میری آواز آ رہی ہے سب کو جی بلکل آ رہی ہے میں سبھی یہاں پر کانفرنس میں سبھی مہنوبہوں کو سبھی ہمارے سینئر ساتھیوں کو میں سادر نمو بودھا ہے جائبیم سچری اکال اور تمام سنت مہاپورسوں کو نمن کرتا ہوں اور آج دوسری چرچہ میں پھر کل تو میں کافی ڈینک چکر میں پہنچا تھا تائی میں ہوا لسٹ میں میں جڑا تو چلو اچھا ہے سلسلے وار پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں اور ہمیں انتتہہ جو کاشی رام صاحب کا اور بابا صاحب کی مومنٹ کا جو کاروہ ہے جو رکا ہوا ہے رکا ہی نہیں بلکہ ہمارا کاروہ جو ہے ایک ہائی جیک ہو چکا ہے تو اس کو ہم کیسے منجل تک لے جائے تو یہ تین جو منتر ہے بابا سمیٹ کرنے جو دیا سکھت بنو سنگٹھت رہو سنگھرس کرو تو لوگوں نے سکھا کو ڈگریہ لینے سے سوچا کچھ لوگوں نے کہ ہم ایم ایل ایل بی پھلانا ڈکانا کوئی کئی جو انورسٹی کی ہے تو جیادہ جیادہ پڑھنے کی کوشش کی اس کے بعد سنگٹھن کے نام سے ہر کسی گروپ نے اپنا اپنا ایک سنگٹھن بھی بنا لیا اور ہر آدمی اس نعرے کو دیتا ہے اور سنگھرس کے نام پہ بھی تکڑے تکڑے میں سنگھرس کئی ہو رہے ہیں کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں آپ دیکھوں گے کہ ٹیچر لوگ الگ کر رہے ہیں تو کہیں کرمچاری الگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے بیخرا ہوا سماتھ جو ہے تو اس کے کارن جو ہے لوگ ایک برہد روپ سے کاشی رام صاحب نے جو مومنٹ چلائے تھا کہ بابا صاحب کو سمجھنے کے بعد میں کہ اگر بابا سمیٹ کر ایک نیشنل لیبل پہ اور انٹر نیشنل لیبل پہ اگر کام نہیں کرتے تو پھر سائد ہم کو یہ ادھکار کبھی نہیں مل پاتے تو لوگ کیوں لیے سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ایک گاؤں میں کام کر لیا تھا ایک کچھ کر لیا تھا تو انہیں کہا بھی بابا سمیٹ کرنے کہ سنتوں کے چلتے کچھ دھول جڑل اڑی ہے لیکن کانون جو بنا ہے تو اس سے ہمارے سماج کا فائدہ ہوا ہے اس سے ہمارے سماج کو آج جو ہے ایک کانونی ادھکار ملے ہیں تو یہ جو ہے یہ کرسما جو ہوا ہے بابا صاحب کے مول منطرہ دینے سے ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر بابا صاحب نے عمل کیا بھال بچوں کو قربان کیا انہوں نے اور ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے انہیں مطلب جیون جیا تو ساتھیوں آج ہمارے کتنے لوگ ہیں اسنگ کے لوگ ہیں جو آج اس دیش کے اندر اچھے سے اچھے پدو میں میں ہے کئی پرکار سے جو ہے اچھی اچھی حیثیت میں ہے لیکن آج ہم کو سوچنا پڑے گا یہ نیرنائک گھڑی ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ کیا ہے کچھ نہیں یہ سارا چیز جو ہے ہڑپ لینے کی ساجیس جو ہے اس دیش کے اندر ایک گونڈ سے وادیوں کی جو ستہ آئیسی آ چکی ہے کہ جس کو ابھی ہم نئے نام دے رہے ہیں نئے ہم نئے پریویس میں ان کو ایک نئے سبد دے رہے ہیں تو اس دیش کے اندر کیوں سبدوں کی لڑائی چل رہی ہے آپ سمجھنا ہوگا کل میں نے کچھ چیزیں بولا جس کو ہمارے ساتھی لوگ نہیں سمجھ پائے آج جو اسٹیتی ہے کہ ہم ابھی کیا سکشہ لے سکتے ہیں سکشہ یہ کہ آج کی جو سمجھیا ہے وہ ہمارے لیے آج بابا صاحب نہیں ہے آج کاشی رام صاحب نہیں ہے اور ہمارے سنت مہاپوس بھی نہیں ہے یہ ہمیں جینا ہے اور ہمیں اس کی جو سفل تلانا ہے کاشی رام صاحب نے اپنے ڈھنگ سے جو بھی کیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسٹیتی تھی آج ہم لوگوں کی جو مشن ہے چالیس سال پیچھے نظر آ رہی ہے لیکن ہم جو ہے وہ ہماری پیچھے نہیں بلکہ ہمارا جو کاروہ ہے بھی سمدر میں ہائی جیک ہو چکا ہے اور اس کو ہم کو مطلب جو ہے جیسے بولتے نا ایک گھوڑے کو جنگل میں گوم جاتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے ہم کو چار گھوڑے بھیجنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے ہم کو آج کے نئی پرشتیتی میں آقلن کرنا پڑے گا اور سارے سماج کا جو فوجی کرن کرنا پڑے گا دیکھیں آج سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کوئی پاکستان اور کوئی چین نہیں کر رہا ہے آج یہ ایسی طاقتیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے کہ وہ آج پوری دیش کے اندر سرکار میں بیٹھے ہوئی جو لوگ ہیں جو منووادی کہہ سکتے ہوئی یا گونسے وادی ابھی ہم نیا نام دے رہے ہیں تو وہ آج حملہ کر رہے ہیں آپ کو چاہے نوڑ بندی کے تحت ہو چاہے جی ایسٹی لگانی کی بات ہو چاہے وہ لاغ ڈاؤن ہو چاہے کورونا کی جو افوہ جو ہے ان لوگوں نے جو پھیلائیا ہے بھارت کے سارے سنسطھانوں کو مطلب جو ہے ایک لوگتنطر کے خلاب کام کیا تو ساتھیوں آج ہم کو یہ جو نولیج ہے ابھی وہ دھرنے والا جو پوزیشن ہے دیکھیں کاشی رام صاحب نے بام سے ڈی ایس پور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے رجیسٹیشن کیا اس کو بے کوف اور بے ایمان بولے تھے کاشی رام صاحب نے اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو کیوں بولا گیا اس کا انیلیسس اگر کریں گے تو ان کا یہ سوچ تھا کاشی رام صاحب کا کہ یہ جو لوگ ہے یہ بہت سے چیز تو ایسے ہمارے پڑے لکھے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ ایک لیڈر ہمارا کیا سوچتا ہے تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے اس میں ہاں تو ہمارے ان ساتھیوں نے بولا تھا تجندر سنگھ جھلی نے بھری منچ پہ صاحب کاشی رام جی نے ان کو بولا تھا کہ یہ جو لوگ مجھے آج سمان کر رہے ہیں وہ مطلب بے کوف اور بیمان ہے تو ان نے بولا ٹھیک ہے سر ہم بے کوف ہو سکتے لیکن بے ایمان کیسے ہیں تو آپ مطلب جو ہمیں بتائیے تو ان نے سوکار تو کر لیا تھا کہ ہم بے کوف ہیں لیکن بے ایمان جو بولے تمہیں سمات بتا دے گا اور آج انہوں نے مطلب جو ہے سرکارے اور بڑے بے ایمانے پر باہول کو بنایا تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے نیتاؤں کو کبھی کبھی لیکن کسی کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر کاشی رام صاحب کو اوپر ایک چیک کھڑا کیا تھا اور اس کے کارن آج یہ کرائیسس ہمارے سماج کے اندر آیا ہے تو انہوں نے بھی پھر مطلب جو ایک پرتیکریہ کی روپ میں بہت بڑے بڑے اسٹیپ لیے جس کا جو آپ دیکھے ہوں گے کہ آج ہمارے کئی نیتا جو ہے عربو پتی کروڑ پتی تو بن گئے لیکن سماج اور ہمارا سویدھان خطرے میں آ چکا ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اب جو کچھ بچا ہے جتنے ہمارے لوگ ہیں مانے اور کاشی رام صاحب کے ساتھ چلنے والے یہ فاؤنڈر لوگ ہیں جا باز لوگ ہیں اگر میرا ان سے انرود ہے کہ اگر ایک بار یہ چھوڑا سا اپنے لیے اپنے کو استحفیت کرنے کے لیے اگر دے دیں ابھی تک کہ نیتاوں کو بنا نکلی دیا ان لوگ نے بہت سا تیاک کیے ہم نے کبھی فوٹو نہیں لگایا اپنی صاحب کے مومنٹ پہ ہم کرمچاری تھے تو ہم نے کہا بھئی نہیں ہماری فوٹو نہیں ہونا چاہیے اور ایک لیڈر کو ہم نے بنایا دکھایا تو اس طرح سے سارے دیش کے جو ادھیکاری کرمچاری ہیں وہ اسی طرح سے اپنا آئے کا جو نشید حصہ دے کر جو ہے جس مومنٹ کو چلا ہے ساتھیو ہمارے لوگوں کو اوٹ کی جانکاری جو ہے اوٹ کے مہتو کو اور اوٹ کیسے لوگوں کو دینا ہے یہ ہم کو ایک تو یہ سمجھانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈھرے والی جو برامن بنیا ڈھاکور چھوڑ ان کو چھوڑو یہ ہم کو اب اوپنلی کہنے کی جرورت نہیں ہے اس لئے کاسیرام صاحب نے باد میں دیکھا ہوگا کہ سرو جن کا نعرہ دیا انہیں اس کو سمجھنے کی جرورت ہے اگر یہ بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیکھے کچھ ہی منووادیوں کا بھلا کر سکتے ہیں تو ہم کو بھی مطلب ایک سب دو کو کہنے میں کیا پرابلم ہے پھر ہمارا سب بے ہونتو سکینا یہ ہمارا گوتم بودھ بھی کہتے ہیں اور ہمارا جو سویدھان بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ تو بھارت کا سویدھان دیتا ہے تو آج ہم کو برامنوں کو ہم کوئی کاٹ کے پھیکنے والے تو ہے نہیں کہ ان کو آپ اگر بولیں گے کہ بھارت ارد بھی وہ تو مسلمان بن جائے گے وہ سکھ بن جائیں گے وہ بہت بھی بن جائیں گے آپ وہ کبھی ہٹے نہیں ہیں اور جیس دن ہم بہت بننا سورو کریں گے اس دن وہ سب سے پہلی لائن پر کھڑے ہو جائیں گے جیس دن آپ مطلب سکھ بننا سورو کیے اس سمائے آپ دیکھوں گے سکھوں میں بھی برامن بیٹھے ہیں کئی لوگ ایسے طرح سے مسلمانوں میں بھی ہے ہیسائیوں میں بھی ہے تو ساتھیوں آپ لوگوں کو آج کے پریویس میں ہم کو جو ہے یہ بہت بڑی ہمارے سامنے آئی ہے بات کہ وہ ہے راکھی گڑی کا جو ریسرچ ہے اس کے اوپر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ایوریسیا سے چار ازار سال پہلے ایک ایسے ویدیشی تتو آئے اور جنہوں نے اس دیش کے اندر آ کر جو ہے بھارت کی جو ملنیواسی ہے ان کے اوپر اتیچار کے جو بھی کیے لیکن وہ جو ہے ان میں جب برامانوں کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا کچھ لوگوں کا تو ان میں وہ ایوریسیا کے جو ہے ڈی ای نے سے ملتا ہے تو یہ بات بہت بڑی بات ہے اب یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ جو برامانوں کی تو میں کہنا چاہتا ہوں ایوریسیا سے کوئی برامان نہیں آئے تھا یہاں آکے وہ ضرور بن گئے ہوں گے اب یہ تو یہ بات آ رہی ہے تو سارے کے سارے برامانوں کو ہم دوست نہ دیں اب اس میں سے اگر 99% یا 100% بھی کچھ بیمان بھی ہوں گے مان لو چور بھی ہوں گے تو ان کو چور کہنے سے اب ضرورت نہیں آپ ان کو ایک پرسنٹ بولیے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے پچیاسی تو ایک نہیں ہوئے لیکن پندرہ پرسنٹ لوگ اتنے ایک ہو چکے ہیں دھرم کے نام سے کہ وہ آج جو ہے اب آپ لوگوں کو ہمارے لوگوں کو ویدیشی بول کر جو ہے نرسی کا قانون بناتی یہ بات ہم کو سمجھنا پڑے گا آج کی سمجھ پہ تو ایسے جو لوگ ہیں آج ہم کو اب یہ کہنا پندرہ پچیاسی کو بھی آپ بھول جائیے اب آئیے 5 اور 95% پہ آئیے اب یہ ثابت ہوا ہے اس راکھی گڑی کے آندولن سے کہ بھارت کی جو محلائیں ہیں ان کا ڈی ای نے آپ کو نئے پریویس میں کام کرنا ہے اس لئے ہم نے کاشی رام صاحب کو اسی سمجھ کہا تھا کہ آپ کا جو یہ جو پندرہ پچیاسی کا جو کام ہے وہ بلکل مطلب جو ہے بابا سامیٹ کر کی ویچار دھارہ سے بھی لیکھاتا ہے اتنا زیادہ ٹھیک ہے ہم برامانو آد کے خلاب کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم کو جتنا کشت جو ہے جتنا دلالی اور جتنا ہم کو تکلیب جو ہے برامانو نے نہیں دیا اتنا زیادہ ہمارے اپنے لوگوں نے دے دیا آج ہم اپنے لوگوں کے بارے میں کہے بھی نہیں پا رہے ہیں کہ کتنے بھیانک درد دیا ہم لوگوں کو اب آپ کو ہم بتائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے میرا کہنا ہے کہ برامان کبھی نہیں آیا کہ چلو ہم تم کو گولی مار دیتے ہیں کہ تم نے برامانو کے بارے میں ایسا بولا کہ پھلا نہ ایسا بہت ہوسیاری سے رہ ہمارے ساتھ ہمیسا ہم کو نمن کرنا شروع کر دیئے لیکن ہمارے لوگوں نے جو دکا دیا گچہ دیا آج کلپنا نہیں کرو گے کہ جس کے وجہ سے آج پورا سماج ہمارا خطرے میں آ چکا ہے ہمارا سویدھان خطرے میں آ چکا ہے اور آج ہمارے جتنے فاؤنڈر لوگ ہیں ابھی وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں بچیے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنا نام کو آگے نہیں کیا تو ساتھیو ایسا پہلا تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس دیش میں ایمانداری سے ساسن کرنے کی اوپر چلیں کیونکہ ہم پورانے ڈھرے سے نہ چلیں کی کسی نے اور جو آدمی سفل نہیں ہوا تو جو جیتا ہو سکندر ہے نا آپ لاکھ کوشش کرتے رہیے اسے کوئی مطلب نہیں آپ اگر بولیں بھئی دوسمن تھوڑی سوچے گا کہ آپ سوئے ہو تب میں آپ کو نہیں ماروں گا تو آپ کو سوتے وقت ہی مارے گا تو اس لئے آپ لوگوں کو ہم کو سب کو سمجھنا ہوگا کہ نئے پریویس میں ہم کو سکشد بنو کا جو اس کو سمجھنا پڑے گا سنگٹھن کا مطلب یہ ہے کہ جس سنگٹھن سے ہم بھارت کی سروچہ ستہ حاصل کر سکتے ہیں اب آج ہماری کوئی ایسی پارٹی نہیں اب ایک پارٹی ہم نے بنایا بہو جن سماج سماج پارٹی اس کا بھی آپ ریجلٹ دیکھ لیے تو ہم نے کہا کہ جب سورنوں کی جو پندرہ پارٹی بڑی پارٹی ہے چھوٹے راجشتر کی اور نیشنل لیبل کی جس میں پانچ ان کی نیشنل پارٹی دو پارٹی ایسی ہے کہ کانگریس اور بھاجپا ایک بڑی پارٹی ہے تو ہماری بھی دو پارٹی کیوں نہیں ہو سکتی بابا صاحب کی اور کاشی رام صاحب کے انہیں ایک بہوزن سماج پارٹی بہت پارٹی تو پہلے رپی کو بنانا چاہتے تھے لیکن رپی کے کچھ نیتاؤں نے ان کو ساتھ نہیں دیا تو انہیں ہم سے کہا کہ ریسی کر جی ایسا ہے کہ میں اگر ان کو ایک کرنے میں لگوں گا تو یہ میری مرتی جیتی کھا لیں گے اس لیے ہمیں ایک نیا نام دینا ہے تو ہم نے جھنڈا کو الگ نہیں ہٹایا ہم نے پارٹی کا بہوزن سماج پارٹی ہماری فول پلیس پارٹی نہیں تھی فول پلیس پارٹی ہماری ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا ہی ہے جو بابا ساہب امبیٹ کرنے اس کو گھوشید بھر کیا تھا ان کو ہم ان کو ان نے اس کو اسطحپیت نہیں کیا تھا تو ہم نے کبھی بھی ریپبلیکن پارٹی کے لیے کام نہیں کیا اور ٹھیک ہے یہ ایک تکڑے 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 ہو گئے تو کاشی رام صاحب نے تو بولا کہ بابا صاحب کے مرنے کے بعد تکڑے ہوئے لیکن میرے تو جیتے جی تکڑے ہو گئے کتنی بہوزن سماج پارٹی ریجسٹر ہے آج کی ڈیٹ میں یہ بات ہم ہم کہ ہمارا جو مکھ کے مددہ ہے جو بابا صاحب نے بات نہیں نہیں آپ پولیٹیکل بات روک تے آپ کو ووٹ کا دیکھ بابا صاحب نے راجہ بنا دیا ہے آپ پولٹیکل بات نہ کر کے آپ چاہتے ہو کہ منتھرہ کی Bابا صاحب کے سمجھ سے راج نیتی چل رہی ہے اس لئے آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ ہم کتنے مطلب پیچھے رہ گئے تو اس ہم پارٹیا جو ایک ہزار پارٹیا ریجسٹر ہے اس میں سے ہم سو پارٹی کا گھڑ بندن کریں گے اور دس ہزار ساماجک سنگٹھنوں کو لائیں ساماجک سنگٹھنوں سے ہم لوگ ہر چیز کریں ہم نے پہلے نعرہ دیا تھا ووٹ ہمارا راج تمہارا نہیں چلے گا ہم تین نعرے اور دے رہے ہم گھرہ ہم دکان تمہارا نہیں چلے گا ہر جیلے میں ہم 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 دکان چلنا 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 سامان دکانوں میں نہیں لے سکتے چمار ہوتل ہم ہم دکانے نہیں چلتی تو ہم اپنی identity سیکھ بن کے بہت بن کے یا ہم اپنے جو مسلمان بن کے جب اس بریانی کے ہوتل مسلمان بن جاتا ہے تو کیسے دکان چل جاتی چیز سے ہماری سفلتہ ملتی اس چیز کو ملائیں گے جس برانڈ کی سابون ہے دست ہمارے مارکیٹ میں ہم کو سابون پسند آئے گی اس لئے ہمارا ہم جبران لوگ ہندو کیوں بنا رہے ہیں پہلا یہ سوچنا ہوگا کہ آج آپ کے خلاف آپ دوسمن ہندو راشت کی بات کر رہا ہے کس میر کی فکر بنا کے پوری تاکی جو میں سپت لے رہے ہم ہندو راشت بنائیں گے ہندو راشت بنانے کی چھوٹ ہے تو ہمارے لوگوں کو خالی ست بنانے کی مسلمان کو مسلمان بنانے کی چھوٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی تو بہت سے چیزیں ہم کو کر ہوگا سنگٹھن میرا کہنا اس کو پہلے سمجھ لیجی میں بہت بریفنگ میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ بریفنگ یہ ہی کٹ گیا کہ تو سنگٹھن کا مطلب یہ نہیں کہ میں سنگٹھن بنان لیا میں بھی سنگٹھن بنائے بھول نیو مکتی مورچہ کا میں فاؤنڈر ہوں اور راشتی سیوگ تو مورچہ کا میں راشتی سیوگ جیس میں جیتنے بھی سنگٹھن ہم جوڑ رہے ہوں اس میں سوال کی مجھ سے بہت بہتر کوئی اچھا ہوگا لیکن وہ committed leadership ہو کاشی رام نے کہا تھا کہ میں جیوان بھر سادھی نہیں کروں گا اور تمام نیجی سمپتی ہم نہیں پہلے مانتے تھے بابا صاحب کی مشن کی بات کیا اس لئے مانتے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی committed leadership کوئی آتا یا تو بھارت بھر میں ہوں اور ایک بھائیواتی بیش لیکن بھائیواتی نے نیجی سمپتی بنالی اور بھائیواتی کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے ہی مان لو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ مل کے کوئی ایک ایسی بیٹر leadership جو بیٹر leadership ہم کو کرنا پڑے گا چرچاؤ میں بلکی committed leadership آئے گیان بہت ہے سکھ آپ کے اندر بہت ہے آپ بہت دو 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 سنگھٹھن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو result oriented کام کرنا پڑے گا تیسرا ہے سنگھر کی جو بات ہے ہم کو ستتہ جو چاہیے لیکن ہم ساتھ گاٹ کر کے ستتہ چاہتے ہم کو سنگھر کر کے ہی سنگھان کے ساتھ چاہیے اس لئے میرا نیوید ہے آپ لوگوں سے کی اس کو بہت ہی بریفنگ میں بتائے ہوں اور راجنیتی نہیں بہن کی جد کو لوٹنے آتا ہے تو ہم اس کھڑے ہو کہ ہم رو رو کی جائے بولنگ اگر رام کی جائے بول آتا ہم کو رو رو بولنا پڑے گا اس خلاف کام کرنا پڑے چھوٹی سی بات ہے مسلمان سے ڈھرتے ہیں لوگ کیونکہ مسلمان اُلٹا چل ہم لیکن جینے جو ہے جگدی جینے اور ہمار ساتھی اس میں جوڑے میں سب کا سکری آدھ کرتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے ہماری آنکھوں سے جو ہے آپ دیکھوں گے ہمارے خون آ چکا ہے اس لئے ہم چاہتے کہ ہم کسی کو کسی دوست بہت سکریہ آپ نے بہت مہت وچار پور رکھی ہے آپ سکریہ ہمارے ساتھ بھی مہمان جوڑے ہیں میں پرتکریہ کے لیے میں مدد کرتا ہوں ریشیخ ہلو بہت سواگت ہے جیسا کہ ریشیخ بھارتی صاحب نے کافی بستار سے اپنی باتیں ساماج راجنیت اور آرث مدد پر اس پریچ چرچہ پر اپنی بات رکھی ہے میں خودے صاحب سے چاہوں گا جو بابا صاحب نے تین منتر دیئے تے شکشت منو سنگٹی تر سنگٹ کرو تو اس مدد پر ہی فوکس کرتے ہوئے جو بات ہیں ریشی کر بھارتی جی نے اپنی بات رکھی ہے میں آپ کی پر سکر لینا چاہوں گا خودے صاحب جہا تک بابا صاحب کی بات ہے آج میں مانورتو چینل کو میں بہت بہت دنی واد دیتا رہا ہوں کہ انہوں نے دیویت رکھا ہے اور لوگوں کو اپنی بات رکھنے کی پوری آجادی ہے یہ کوئی توبی نہیں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے یا اس کو مانا جائے میری بات کتنا آپ کو سمجھنے آتا ہے اور کتنا تر کے سنجت لگتا ہے وہ سمجھنا آپ کا کام اسی لئے بابا صاحب نے تین منتر دیا سکشد بنو سکشہ کے مہتروں کو سمجھا ہوئے خود پڑھے لکھے اور پڑھائی کے کارڈوں کو انہوں نے جو تیوہ کھولے سے سیکھا اجیانتہ اور انجاناپن کے کارن ہمارا سمجھ ہو اور باد میں انہوں نے اس بات کا احساس کیا اس منتر کو لانے کے پیتے کے لیے بدھام سرنم گچھامی اور انہوں نے ایکیا تھا انہوں نے بودھ انہوں نے بودھ کے سرنوں میں نہیں گیا بودھ نے اپنے بودھام سرنم کچھامی جو سبت بولا وہ جان تھا نالیج تھا نالیج کے پیچھے بھاگو سکشت بنو بودھام سرنم اسی کو انہوں نے انڈریکٹ ورڈ میں سکشت بنو ورڈ لیا یہ وہاں سے انفرنس نہ ہوا جوکی با پھولے سے بھی لیا اور مہا مانو بودھ سے بھی انہوں نے لیا یہ دونوں باتوں کو لے کر کے انہوں نے کیونکہ اس سے چیتنا پیدا ہوتا ہے سکشا سے کیا ہوگا چیتنا پیدا ہوتا ہے اور سکشا سرنی کا دودھ ہے یہ کہا جاتا ہے اور جو بھی پیے گا وہ دھاڑے گا آج پیشتر جی دھاڑ رہے ہیں تو کیوں دھاڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سکشا کو گرہن کیا ہے جانا ہے سمجھا ہے اپنے ادھکار کو سمجھا ہے تو ان کو بولنا ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کا ڈالوں وہ کا ڈالوں یہاں میں پورا سارا چیز ایسا لگتا ہے ہم دنیا کو اکھاڑ کے آئے پر رکھ لیں ایسا لگتا ہے ہوتا ہے ہم کو بھی لگتا ہے ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے لیکن ساتھ سے بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہم کوئیٹ بھی کر رہے ہیں جوز میں ہوست سمجھال کے کام جوز تو لانا ہے لیکن ہوست سمجھال کے چلنا ہے یہ سب سے بہت امپارٹنٹ ابھی اگر ہم ہوست ہوتے ہیں تو ہم سماج ہم دیشا میں بھٹک جائیں گے ہڑ بڑی میں گھڑ بڑی ہوتی ہڑ بڑی میں گھڑ بڑی ہوتی تو اسی لئے جو سچھی تو آر گیا ہے سچھا سچھا کا ماتو ہے سوج بھوج پیدا کرنا اسی کو گروہ ہاشیداز کے سبدوں میں کہا گیا جانو پہلے جانو چھانو اور جب من کو سوٹ کرے تب اسے مانو جب آپ کو سہی لگے تب اس کو مانو یہ سچھا کا ایک بیسک ادھار ہے پہلے جانو یہی گروہ نالک اور سارے سنت مہاپرسو نے اس بات کو آگاہ کیا جانو کس چیز کو جانو اپنے آپ کو جانو اپنے سماج کو جانو اپنے پورے دیش کو اپنے بیوستہ کو سمجھو جانو جانکار بننا ہم جانکار ہیں نہیں ابھی بھی ہم انجانہ اور اجنان لوگ ہیں ہمیں جو پاٹ پڑھایا گیا جو گیا گیا جو گیا گیا وہ ہمارے کام کے لائک نہیں نہ پایا ہمارے وہ گیا گیا جس سے ہمیں غلامی پیدا ہوا ہمیں وہ گیا نہیں دیا گیا جو آجادی کے راستہ بتا سکے ہمیں وہ گیا ہمارے سماج کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں جانا پھے گا یہ اچھی بات ہے کہ مہاراستہ میں جو مہار کمینیٹی ہے انہوں نے شکھا کے محط کو سمجھ کر کے گھر گھر میں شکھا کے محط کو انہوں نے کبھی جوڑ دیا آج بڑے پیمانے میں شکھا کے محط میں ہے لیکن دکھ کی بات ہے تو ہم بیٹھ کر وہاں بھی نہیں چلا پا رہے ہیں انہوں نے کاشی رام دی کو کہنا پڑھا لاکپن میں کہ وہاں ایک لوگوں میں ایک عام بھاسہ تھی ہو سکت نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا میٹھ کر وات چل نہیں سکتا کاشی رام جی نے بولا میں کر کے دکھاتا ہوں اور انہوں نے اسی منطر کو سمجھ کر کے انہوں نے سنگٹھن بنا کر بھوڈن سماج بنا کر کے ایک ریزلٹ کر کے دکھا دیا نیشنل لیبن کی پارٹی اپنا کھڑا کر دیا وہ بات علاق ہے کہ آج غلط ہاتھ میں ہے صحیح ہاتھ میں نہیں ہونے لیڈرسیم کمجوری کے کارن سے آجو گر گیا نہیں تو کاشی رام جی نے گراف کو ہمیشہ کاشی رام جی کے جندہ رہتے تک گراف ہمیشہ اوپر گیا ہے کبھی گراف نیچے نہیں ہیا پورا دیس میں ایک راجے نہیں چاکچا راج میں ہمارا چار نہیں پانچ چھے راجیوں میں ہمارا ریکنائز تھا اور جس کے قرن سے نیشنل لیبن کی پارٹی تھا ٹھر ٹیسرے نمبر کی نیشنل لیبن کی پارٹی یہ مہجن سماج بنانے کا اور ان کو ریکنائز کرانے کا جو کام جو کاشی رام جی نے مہتر لیا یہ بہت مہتر لیا یہ ہمیں سمجھنے والی بات ہے یہ چھیک چھیک یہ آدھا تھا امبیٹکر بات کو ابھی بھی ہمارے لوگوں نے سمجھا نہیں ایمان مہاراستہ کے لوگوں نے آج تک نہیں سمجھ پایا وہاں مہاراستہ میں رپی آئی کے تو تکڑے تکڑے کاسی نام بھی خوری تیری کہا کہ وہ تو ان کے جو بھالنٹیر سے جن کو دافتر امبیٹکر نے تیار کیا ان کو اس مصن کو چلانا تھا رپی آئی کے لیکن رپی آئی چلا نہیں پائے اور جب انہوں نے 521 شیٹ ہوتا تھا اس میں لوگ سو بھامیں تو 520 میں کانگریس لڑے گا اور ایک میں رپی آئی لڑے گا جب یہ بات آئی تو انہوں نے بولا یہ یوٹی ہے گھٹ بندہ نے ایک میں رپی آئی امبیٹکر بات ایک میں آکے سمجھ گیا امبیٹکر بات تو انہوں نے ایک میں سمجھ آ دیا رپی آئی ریسوں پر ایک 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 سے ایک کے ایک ایک سو بیس کے ادپات میں تو اچھو لوگ مطب امبیٹکر بات کا اسی لئے امبیٹکر بات ہے بہت سالوں تک نظر پورا میدان سے پورا آؤٹ تھا انہیں سو چھپن کے بات سے پہلے بار ایک انہیں سو پہنسٹک میں جو بھومی ہے تھا آؤ اندول انچلا اس کے بات یہ اپاس میں جو نیتا لڑ گیا ہے مہاراستہ کے جو بیڈیس کے لوگوں نے بلانا انہیں ملائٹ کرنا سرو کیا تو میں آگے جاؤں گا میں آگے جاؤں گا میں آگے جاؤں گا میں مہاراستہ میں ایک ڈیوٹی نامک چیز نہیں ہے ہر کوئی لیڈر سمجھتا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا بابا میری بابوتی ہے یہ غلط سوچ ہے ڈاکٹر ہم بیٹھ کر کسی ایک بیٹھتی کے لئے نہیں ہے پورے دیش اور دنیا کے لئے پورے ہر انسانیت کے لئے انہوں نے آستہ دیا اسی لئے ان کا جو منتر تھا شکشت بنو جانکار بنو بوسرا منتر تھا ان کا سنگرشت رہو شکشت ہو جاؤں گے تو آپس میں آپ سنگرشت ہو سکتے ہیں سنگرشت ہو کر کے بیوستہ کو سمجھتا بیوستہ کو بجل سکتے ہیں جو بیوستہ آپ کو بیرایا ہوا ہے اگر آپ سنگرشت نہیں ہوں گے تو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہوئے انہوں نے سنگرشت رہنے کی بات بولا یہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہوئے لوگ ہیں آپ اس ٹکڑا کو جوڑو سنگرشت بناؤ جو سندرہ وراتی شدرہ لوگوں جو تیبا پولے نے کہا سندرہ وراتی شدرہ داکٹرام بیٹکر نے اسے اسے ایسٹی ایسٹی اوڈیسی کی برم میں اس کو تین ورگ میں لیا ہے تو اس طرح سے جو داکٹرام بیٹکر سوچتی سنگتھان کی ورگ سنگھرشت کو آنے بڑھنا ان کا سوچ ورگ سنگھرشت کو پوسیس کرنا ہے جو دوسمن اتنا چالاک ہے ہم دوسمن کو گالی دے کہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں ان کی چالاکی کو سمجھنا ہو جائے اور چمچ کر کے ہم اس کھڑی بیوستہ کو پیسے بدل پائیں تو یہ ہماری سوڑن سکتی کے مدل سے کیا جا سکتا ہے یہ کاشی رام جی نے اس بار کو implement کرنے کا ٹیکنیک بیا اور اسی طرح سے سنگھرش کرو کاشی رام جی نے اس کو کہا سنگھرش آتما سنگھرش کرو ہم انکو ان کی بیوستہ کو مانتے ہیں اس لئے ان کا بیوستہ چلتا ہے اگر انکو ان کی بیوستہ کو مانانا اپنے آپ کو تیار کر لیا آپ کو سنگھرش کر لیا ہم نہیں تو ہم اس کو بدل سکتے ہیں ہم مانتے ہیں اس لئے ان کا سنگھرش اس لئے پہلے آتما سنگھرش کرو آپ اپنے جو دربودھی ہے آپ کے اندر میں جو بھائی پیدا ہوا ہے درہ ہوا ڈر پیدا ہوا ہے اس در کو دور بور کریں آپ سوابیمان جگہ ہو آتما سممان کی سنگرش کی باسا سوابیمان سے خلو ہوتا ہے اور وہی بعد میں وہ ادھکار کا روپ لیتا ہے سمویدھان کی باسا ہے سنگرش کے لیے سوابیمان کی باسا جاننا جاروی وہی آدمی سنگرش کو سمجھ سکتا ہے جو سوابیمان کو سمجھتا ہے اپنے مان اور سمان کا قدر کرتا ہے اگر جو افمانی تادمی ہے افمان کو فکار کر لیتا ہے داستہ کو بھکتی کو فکار کر لیا گولامی کو فکار کر لیا اس میں سوابیمان نہ مکتی جگہ دیا ہے اسی لیے سنگرش کے لیے سوابیمان کا جاننا جاروی ہے اور سوابیمان کے ساتھ پہ سب سے مہتوپون ہے ہمارا آگے بڑھا اور آج ہم لوگوں نے کچھ بھی ہو سماج کو تیار کرنے کا 1980 کے بعد سے ڈاکٹر مٹ کر کو لوگ جن لے تھے ڈاکٹر مٹ کر کو لوگ جانتے ڈاکٹر مٹ کر کا انہی سو اٹھتتا تک میں ایسا تھا میرے جیسے میں ایم ٹک مارسٹر ڈاکٹر مٹ کر کا انہی سو اٹھتتا تک میں تو میں تو بولتا تھا کہ میں مجھے کمپنی باگ الہاباد میں جب یہ کہا گیا کی مہاراسترک آدمی پڑھا پیدا ہوا ہے وہ ان کو تو نام ان کا پکتا ہے بابا ہے بابا ہے مجھے بولنے کو بولا گیا تو میں نے یہ ہی ان کا حصل کیا لیکن کی لمبی لمبی داری ہے گول گول چہرہ ہے اور اچھے تندرست ہے بس اتنے ہی جانتا ہوں یہ بھاسن میں نے دیا ہے 1978 میں یہ میں اس لئے کہ رہا ہوں اور اس میں میں مہسٹر آپ انجنگ تھا انجنگ میں میری مہسٹری تھی تو میرا جیسا آدمی اجیان ہو سکتا ہے تو کامل آدمی کی بات کیسے سوچا جائے تو ہم ابھی بھی اجیان لوگ ابھی بھی ہم بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں جنیاں بدل دے گے بدلنا تو ٹھیک ہے بدلنے کے سوچ پر رکھنا بہت بہت بڑی بات نہیں رکھنا تم پڑے گا ہمیں تو بدلنا تو ہائی لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو ہمارا سماج بدلے گا اور سماج بدلے گا جب وہ سمجھے گا جب تک وہ سکشیت نہیں ہوگا جب تک ہوگا اپنے ادھکار کی بات اپنے بارے میں جانکاری نہیں حاصل ہوگا تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اسی لئے یہ تینوں منتر ہیں یہ کامیابی کا ایک دون منت ہے پہلہ حال میں اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں بہت سمجھے صاحب آپ نے بہت سمجھ چھاتمک آج کی اس پرکرچہ پور اپنی بات رکھی ہے میں جسپیر بھاڈیا صاحب سے نیویدن کروں گا کہ ابھی دو میماروں نے اپنی باتیں جو رکھی ہے جو ساماجی کو راجنیتی کو اور اور بابا صاحب نے یہ جو تین منتر دیئے ہیں ان تینوں منتر میں یہ تینے تینوں تینوں باتیں بستار سے آ چکی ہیں میں بھاڈیا صاحب سے گجارش کروں گا کہ وہ ایک ویشک دیش میں ہے انڈیا میں ان کا جنم ہوا ہے لیکن آج ہمارے بھارت باسی جو لوگ ہیں چاہے پنجاب ہو چاہے انراج کے جو بھارت کے لوگ امریکہ کے آرکھ بیوستہ کو وہاں کی راجنیتی بیوستہ میں بھی آج ہمارے لوگوں کی بہت بڑے یوگدان ہے وہاں اپراسٹرپتی تک بھی ہمارے لوگ ہو چکے ہیں تو ایسی کیا کارن ہے کہ بھارت کے اندر میں جو بابا صاحب نے جو تین منتر دیئے ہے جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کی اپنے لوگوں کی نظر آتی ہے آہ تو اس پر اس بابت میں بھاٹیا صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اپنی پرتقریہ دیں دونوں مہمانوں کی آہ سمیح چھاتمک چاہتے ہیں ایک بات جسبر بھاٹیا صاحب پوری60 اپنا نمی بھاٹیا کا ٹھا ٹا ٹھا شے � بھاٹیا %. جو رشکرد صاحب نے کہا بڑے بڑے بچاروں میں بڑا دن کے اندر بڑا تطر ہے بڑا اون میں سچا ہی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو خونتے صاحب نے کہا ہے وہ بھی میں ہمیشہ ان کی سہارہ کرتا ہوں تو دیکھیں بات انگلیس میں کہا جاتا ہے ہمارے ایک مریشت لیتا سہے کہہ لے پڑا جاک کے انہیں بک لگی تھی انہیں کہا تھا کہ when a people when an idea seizes the mind of the people only then that idea becomes a reality مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے جو مولیواسی ہیں they have not been able to catch this idea وہ کیا ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا ہے ابھی تک کہ ان کی حسیت کیا ہے اور کیوں وہ یہ سنگرش کرنا ہے ان کے سنگرش کے پیچھے کیا ہے ہر آدمی سوچتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ایسے انگرش کرنی میرا روٹیر پڑھنے چلتا ہے میرا پریوار ہے خاص کر کے وہ لوگ جو کچھ پڑھ لگ گیا ہے نفلی لگ گیا ہے اچھے پیسے بنا رہے ہیں تو وہ آپس میں اپنے میں ہی content رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں مجھے کیا پڑھا ہے تب ہی اسی لئے ہم لوگ جیسے آپ نے خورج صاحب کہا کہ ہم لوگ کٹھیک نہیں ہو پا کیونکہ the idea of being a nation has not seized the mind of the people ان کو prepare کرنا ہے پہلے جیسے خورج صاحب نے کہا جانو گیان گیان کیا ہے صرف اکشر گیان ہی کافی نہیں ہے وہ تو ضروری ہے چلیے ایکسپرس کرنے کے لیے لکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے لیکن اپنے آپ کی استعتف کو جاننا اپنے آپ کو ہم کیا ہے ہمارا لوگ کو استعتف کیا ہے ہماری heritage کیا ہے ہم کہاں سے چلے ہیں ہم کہاں سے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئے وہ صرف اپنے ہی عجیب کا میں اپنے روزی روٹی میں پسے ہیں اور اس کے بیان دیکھ نہیں پا رہے ہیں راج نیتی is a part of human life راج نیتی کے بغیر آپ جیون کو کنٹرول نہیں کر اپنے جو باتابرن ہے جو سرکم سرینسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں پہنے اور جب تک دوسرے لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ آپ کیسے جینا ہے تب تک آپ اپنے سرمان کو اکسپیس نہیں کر پا رہے ہیں مجھے کچھ خیخید ہوا اکل کسی نے کہا کہ اندویزم تیزے وی اف لائف اس میں کیا خرابی ہے تو اس کے جواب میں اشکر صاحب نے بہت اچھے شب کہے وہ وی اف لائف میں تب تک دو ہزار سال سے آپ کو یہ بنا رکھا ہے بلپنے نام دے کے شودر کا نام دے کے دلت کا نام دے کے او بی اسٹی کا نام دے کے اسی وی اف لائف نے آپ کو کس جگہ پر کچھ آیا ہے جس سے سے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں تو آپ جانتے ہی ہیں میشہ ہی شکشہ کے بارے بات کرتا ہوں اور شکشہ بھی وہ جو اصلیت میں شکشہ ہو آپ کے موشش کی آپ کے پشوکر کی آپ کے اہریٹیج کی آپ کیا ہے آپ دیش کے مولواسی ہیں یہ دیش آپ کا ہے ہمارا ہے ہم یہ جو باہر سے آئے ہیں ہم کو باہر سے نہیں کہنا ہزاروں سال ہو گئے ہیں وہ بھی بھارتی ہے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی خوش رہیں اپنا جیون جیے مل کے چلیں کندی سے کندہ ملاکہ دیش کو آگے بڑھائیں لیکن جو مولواسی ہے جو ان کو ادھکاروں سے بنچت کی رکھا ہے اتنے صدیوں سے اس کو پہچاننا ہے اور تب ہی وہ ایک نیشن بیلڈنگ پراجد ہوگا جب تک نیشن بیلڈنی ہوتی جب تک وہ سمجھتے لی کہ ہم ایک نیشن ہے ہم نے جو جاتی میں بانٹ رکھا ہے تین چار ہزار جاتیوں میں جیسے بجندرہ سنگھ کہاں کرتے ہیں یہ بٹوارہ اب نیشن نہیں ہے کسی نے آپ کو بنا کے دیا ہے اس میں سے ان کے دائرے سے نکلنا ہے باہر اور دائرہ چب تک آپ نکلیں گے نہیں تب تک آپ کے مند میں یہ دلد وشواس پیدا نہیں ہوگا کہ ہم اس بھارت کے اختردائی ہیں یہ دیش ہمارا ہے ہم سدیوں ہزاروں سالوں سے ہم دیش کے واسی ہیں اس لئے ہمارے عدکاروں کو کوئی دوسرا کسی دھرم کے نام سے ونچت نہیں کر سکتے تو اس کی شکشہ چاہیے یہ شکشہ ہے اصل شکشہ ہے جاننے کی جب تک آپ نے آپ کو جانیں گے نہیں تب تک یہ ایسے بٹے رہیں گے میری پارٹی میں ایک دو میمبر ہو جائے گے میرے پیسے بن جائیں گے میرے آج پیچھے پولیس گھومے گی تو وہ ایک سیلپ دسترکٹیو پروگرام سو میں تک کہتا ہوں بھارتی سماجبادی لوگتنتر پارٹی کا نام ہونا چاہیے جو تو آل انڈیا کی بیسیز ہو اور سبی لوگ اسی کے ساتھ جڑے اسی میں بھلا ہوگا ایسے ادر وائز آپ بٹے رہیں گے ٹھکڑے ٹھکڑے ہوتے رہیں گے تو کبھی میمبر بن گیا کبھی نہیں بنا کبھی ہار گئے کبھی جیت رہے تو ایسے ہی چلتا رہے گا تو شکشت بنو اصلی شکشت کرو اور سنگٹھت ہو یہ بڑے سمپل شبد ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقت ہے باورین کے پیچھے ان کو پیچانیے دنیا یہ یہ بہت سکریہ آپ نے بہت سندر سبتوں میں جو بابا ساپ کے تین منتر تھے اس کو سارانس اور سارگرمیت سبتوں میں نیروپیت کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہر ایک انسان کو بابا ساہ بننا ہے ہر ایک آدمی کو کاشی رام بننا ہے اب ان کے گیت آتے رہیں ان کی گویتائیں آتے رہیں ہم نے جہنتی بنا دی یہ یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا ہمارے لئے تم نے خود کیا کیا یہ کوش کہو کہ میں نے کیا کیا ریزیڈن جان ف کینڈی کہا کرتے تھے don't ask me what the nation can do for you you tell me what you have done for the nation تو ہر ایک انسان کو کاشی رام بننا ہوگا ہر ایک انسان کو ہر ایک انسان کو بابا میت کر بننا ہو تب ہی یہ باق پڑے گی یہ بہت سکریہ میں آج کی اس تلکچرچہ کو آگے بڑھانے سے پہلے جو ابھی باتیں منتھن کے روپ پہ آ رہی ہے آج کی اس مہت پور ڈیبیٹ پر جیسا کہ ریسی کر بھارتی صاحب نے کہا کہ political issue کی بات کیے بگر راجنیتک ستہ ہتھی آیا بگر ہم سماج کو نہیں بدل سکتے یہ ان کا کہنا جائج بھی ہے لیکن جتنے بھی بہوجن آہ ویچاردھارہ کو لے کر امیٹکر کی ویچاردھارہ کو لے کر آج ٹکڑے ٹکڑوں میں راجنیتک نیتا اور پارٹی بنا کر کے جو چل رہے ہیں جیسا کہ ابھی چندرسکر آہ ایک یوہ ہے جو بھی مارمی بنایا ہے اس نے آجات سماج پارٹی بنا لیے آہ جو بامن میش رام صاحب ہیں وہ آہ پوری بھارت کے آہ کتنے جیلوں میں میں نے دورہ کر لیا میرے اتنے سنگٹھن ہیں اور آہ ابھی انہوں نے بھارت مکتی پارٹی کوئی بنا لیا تو ایسے جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں آپس میں تمام سنگٹھن منا کر کے لیڈرسپ کو اپنے آپ کو چمکانے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کے لیے گھا تک ہے اور یہی کارن ہے کہ آج ہم ہمارا جو سماج ہے وہ نیچے گرد کی اور جا رہا ہے اور دوسمن کو ہمارے لوگوں کی جو پالیشی ہے جو ان کے کارپر نالی ہے وہ سب سے پہلے ان کے تک پہنچ جاتے ہیں اور جو سماج دیشا ہی آج ہو رہا ہے ہمارے جو پڑھے لکھے جو لاکھوں لاکھوں بیرزگار ہے وہ بھٹکنے کی ستھتی میں اور ان کو کہیں چھوٹے موڑے نوکری دے کر یا پیوسائے کر کے ایک گولامی کی جنگی جینے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں آج جنگی جو ہمارے حالات ہیں ہمارے جو بیرزگار کی حالات ہیں وہ دردر کے بھٹکنے کی ستھتی ہو گئی ہے تو یہ بہت سارے مددے ہیں جو سنباز کے یوہ ورگوں کو کہیں بھٹکنے کی ستھتی میں لا کھڑی کیا ہوا ہے تو میں آج کی اس چرچہ کو آگے بڑھانے کے لئے دوبارہ ریشکر بھارتی جسے چاہوں گا کہ جو تینوں مہمانوں نے جو اپنی باتیں رکھی ہے اس کی سمیق چھاتمک چرچہ کو لے کر آئیں اور سمچھت ربنی بات رکھیں کہ ہمارا سمیہ بہت کم ہے زیادہ سمیہ ہم نہیں دے پائیں گے اس لئے مہد پون چرچہ کی دوسری کڑی میں آپ اپنی بچار رکھیں بھارتی صاحب بہت بہت دنی بہت ہمارے جگدی جی ابھی بھارتیا جی نے اور ماننی کھوٹے جی نے بھی کافی گھوٹے صاحب ہمارے ہم کو کاشی رام جی سے ملانے والے ہمارے کھوٹے جی جی تھے تو دیکھئے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دیش کے اندر ایک نیشنل پارٹی بنانے میں فاؤنڈیشن ڈالا تھا تو ابھی سامنے کیا بات آ رہی ہم نے پہلے بھی اسی بات کو کہتے رہی یہ پرانی بات ہیں کہ رپی کی تکڑے ہو گئے ابھی ہمارے بہت ہم نے منشٹر بنائے ریپبلکان پارٹی کا تو ہم ایسے جگہ سے تو سوال اس بات کا نہیں تو اس کو پھر بہوزن سامان پارٹی کو نیرمیت کیا تھا تاکہ ان کو سبق ملے ان کو سبق تو ملا نہیں وہ ایسے کی ویسے رہے اور ہم اور بھی ایک تکڑا بن چکا ٹھیک ہے کوئی بڑا تکڑا رہا کوئی چھوٹا تکڑا لیکن آج آپ دیکھیں گے مانیور کھوٹے صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری مانیور کاشی رام جی پارٹی کا ایک تو ایدھائک آیا ہے اب آپ کلپنا کیجئے کس طریقے سوال کتنے سانسد رہے اس کا سوال نہیں ساتھی بابا صاحب اکیلے تھے لیکن انہوں نے اس دیس میں بھارت کا سویدھان بنایا اور ہم 25 سانسد لے جا سرکار بنا کے یہ چیز نہیں کر سا اب میرا ایک آقلن ہو چکا ہے کہ ہم لوگ بہت کبھی کبھی بڑے پڑھے کے لوگ بھی کچھ اس میں جاتے مط آرہی 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 تو ابھی آرہی آرہی کچھ سوڑا تو ہمیں یہ دیکھنا ہم کو کچھ آقلن کرے ہم ریسرچ کرے آپ سائنٹیس لوگ ہیں آپ انجینئر ہیں بہت بڑے بڑے ریسرچ کر سکتے ہیں اب آرہی نا کر کسی طرح سے میرے پاس 120 پارٹیوں کے راشتی بنانے کی آفر لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر نالائک لوگوں سینہ پتی بن جائیں گے تو ہمارا ہم کر پائیں گے بھائی بھائی چاہتا ہوں ہماری ہستیاں رہی اس بات کو سمجھ نہ پڑے گا آج ہم سکھ سماج کے جو ہے آج پنجاب کے جو سکھ بھائی ہیں ان کو سب سے سفل مان سکتے گرو نانک سے لے تمام گرو نے جو آدرس دی ہیں آج سکھ بھائی وں کی چلتے جو ہاتھ تین بھی واپس ہوئے ہم سب کو چھوڑ کے ہم تو کہنا چاہتے سارے لوگوں کو سکھ بن جاؤ جو سفل ہوئے ان کی مان لو نا تو یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا پڑے گا تو آج سمکشہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر ہندو رہنگے ہندو رہنا ہی نہیں ہم کو اس بارے میں ہم سب کو سوچ رہا ہے دوسمن آپ بارے میں کہتے ہو تو پھر آپ کو اپ 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 بنا نی کوشش کرتی جاتے ہیں لیکن ہم کو اتنا کہنا پڑے گا بھارتی جنت پارٹی اگر ہندو دھرم کو لے ہندو سب کو لائے تو ہم اس کو خلاب کریں گے وہ کہتے رہنگے کہ دھرم نہیں ہے تو ہم کو کہنا ہوگا کہ ہندو ہے یہ جو یہ جو ہے آپ کا آس رام ہے یا رام رہیم ہے تو اس طرح سے ہم کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ آج آپ کے سامنے سیدھا حملہ ہو رہا ہے اب آپ دیکھئے ٹاکیج کے اندر کشمیری پندیتوں کا مددہ اٹھا کر ہندو راشت بنانی جو سپت لی جا رہی تو ہم نے اب اس کو فیس بک پر مین ڈالا ہے کہ کشمیری پندیتوں کو مہرہ بنا کر ہندو راشت ہم کو بنا چاہتے ہم راشت دروہی نہیں بول پا رہے لیکن یہ ہم کو دیش کے اندر ہم لوگ جو دیش کے لئی کام کرتے ہم دروہی بولتے تو سارے لوگ میل کے بولی سارے لوگوں کو بولنا ہوگا کہ جو ہندو راشت کی بات دیش دروہی ہے یہ آتنکوادی ہے یہ ناثرام گھنسے کے ماننے لوگ ہیں اگر ہم سب ایک بھاسا میں بولتے جائیں گے تو نشیط روپ میں ایک بڑا پریورتن ہم لوگوں کو اس طرح سی ترین دینا پڑے سارے لوگوں کو اور جتنے بھی سنگٹھن ہیں پارٹیاں ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں 543 سیٹ ہیں اگر ایک ایک دو بھی اگر اپنے جیت کے لے گئے تو میرا ویشوا ہے کہ ہم پارلیمنٹ پہ 513 میں سے 500 سیٹ سکتے ہیں ایک بھی سیٹ بھارتی جنت پارٹی نہیں جیت سکتی اس بات کو ان کو ستنا پڑے گا اس لئے میں آپ لوگوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں پنجاب کے اندر انہیں کہا کہ ہم بابا صاحب کی اور سرزار بھگست سنگھ کی پوٹو لگائیں گے کتنا مہان برانڈ ہو چکا ہے بابا سام بیٹھ کر اس کو سمجھ نا پڑے گا لیکن آج تک بہو بہت اچھا ہے کہ ڈیس کر سر کیا لیکن میرا ویشواث ہے کہ ہمارے جو بجرک یا ہمارے سینئر ساتھی ہیں بجرک نہیں کہ سکتے ڈائگر جو ہوتا ہے بڑھا بھی ہو جائے تو میرا ویشواث ہے ہمارے فاؤنڈر لوگ رہے ہیں ان میں چاہتا ہوں کہ کم 50 سنسدی سیتر سے اس میں اسی اسٹی او بی سی کے لوگ جو تیاری کرے اب یہ سوال نہیں ہے کہ ہم کسی کو بنانے میں لگے رہے ہیں کھٹے صاحب کو بھی کہنا چاہتے ہیں اور نہیں تو سارے لوگ مل کم سے کم میرے کو میں بھائی میرے لئے آپ یہ کر دی جی کہ ہم یہ پارلیمنٹ میں جائے ہمار جیسے کچھ لوگ کچھ لوگ جہاں سہارے وہاں سے جیتنے کے اوپر کھڑے ہو جائے تو کہیں نہ کہیں تو ہم کام کرنے پڑے گا تو سمجھ کام کریں گے تو ہم کھ 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 بھارتی جنت پارٹی ڈاکٹر ڈیت راج کے ساتھ میں ٹکیٹ دے رہی تھی کہ ہم ساتھ سامین ہو جاؤ تو آپ کو سمجھ سمجھ پڑے گا ہم آج بھی بابا صاحب کی مشن کی لئے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں وشواص ہے کہ ہم سپل ہوں گے لہروں کے ڈر سے کبھی نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی جو لوگ اپنے قوم کیلئے اگر سنکلپ نہیں کرتے وہ قوم مردہ قوم ہوتی ہے ہم کتنے بھی دن جیئے لیکن ایک سان سے جیئے ہم اپنی پیڑیوں کے لئے بتا دیں کہ ہم ہے جن دہ پورے پنجاب کے لوگوں کا چنہ ہو گیا یہاں پر سے کہ سکتے پھر ہم کہنا چاہتے کہ ساماج بھی کام ہے تو ہم دوکانے لگائے اپنی بیزنیس میں لائے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی تو نوکریاں ہم کر دیں کہ ایک یسی کا آدمی مطلب ہوتل کھول دے وہ جو بھی تکڑا لیکن جوڑے گا اسی سرچ پہ جو اپنا سانسد ویدھائی کا ویزن بنا کے چلے گا اگر نہیں کرتا ہم اس کو سہیوگ کریں لیکن آپ ڈیسائیڈ کیجئے سو ایسے لوگ جن کو پارلیمنٹ پہ بھیجنا ہے تو سو لوگ جو ڈیسائیڈ کر کے ٹھیک ہے ایک ایک تکڑا ایک ایک کے پاس ہوگا کوئی بات نہیں لیکن ان کو سانسد بنائیں گے ان کو گالی دینے سے کام نہیں چلے گا بہن ما ہمارا ٹائگر جندہ ہے اور ہم پارٹی ہم کھڑی کر سکتے مومنٹ ہم کھڑی کر سکتے چناؤتی میں خوٹے صاحب آپ کے مادیم سے ان لوگوں کو جن وں دوسمن کام کر رہا اور اب ہمار پاس سمجھ نہیں بچے اتنا کہ میں اپنی بات سمجھ کرتا ہوں جائے بھیم جائے ملنی واسی جائے سویدہ کیلئے میں ایک میٹھ میں یہ ہی کہوں گا یدھ کے میدان میں جانا ہے جہاں سے خوٹے صاحب خاشی رام صاحب ہارے وہیں سے جیتنا ہے آپ کو بس ہمارا یہ کہنا چال گیر سے تیاری کیجئے میرا کہنا ہے میں 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 اس پر کہوں تیار کیے وغیر یدھ کے میدان میں نہیں جاؤں چلو پھر آپ میں سیدھی کہتا ہوں نہیں پھونج ہم کیا ہے ہم لوگ آپ لڑھو کے کیسے لڑھنے کی لیے اور جتنی تیاری ہوگی کوئی پرابلوم ہے بھاٹی سب سب رہے چلو ٹھیک بھاٹی ہاں میں تسر رہا ہمیں ہمیں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے یدھ کے میدان میں تیاری تیاری اتنا کرو دوسمن کو اس تیاری دیکھ کر دوسمن ہارمان ہارمان کرنا پڑے گا اور تیاری میں ہمیں اپنی گھر کو مجبوط کرنی پڑے گی ہمیں انساس پیدا کرنا پڑے گا انساس کار کرتا تیار کرنا پڑے گا ساس کرتا جماعت وہی بنتا ہے جو انساس سمجھ ہوتا ہے جو انساس نہیں ہوتا وہ ساس کرتا جماعت ہوتا ہمیں ابھی بھی ہمیں انساس کی کمی ہے اتنے تکڑے بن رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہے ہمیں کوئی ڈسیپلین نہیں ہے سوسل ڈسیپلین نہیں ہے سوسل ڈسیپلین کو پیدا پڑنا پڑے گا پرسکھن کے مادیم سے پرسکھن سے یہ سب دور کیا تھا یہ جو کمیہ تھی ان سارے کمیوں کو ہم لوگوں نے دور کر کے اللہ دن کا چیراغ بنایا تھا ہم کہا کرتے ہمارے کڈر مطلب اللہ دن کا چیراغ جو چاہو وہ ملتا ہے آپ لوگوں نے آپ جانتے ہو ہم نے جو چاہا وہ کیا اور کر کے دکھایا اور یل ٹلے کے بھلے ہم دیرے 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 ہم اپنے مطلب ہے ہم اپنے منجی جو بڑے بڑھیں تیاری کے ساتھ پس شکشن بہت ضروری ہے انساسیت کاری کرتا تیار کرنا ضروری ہے یو کے لئے تیاری ضروری ہے یہ میرا کہنا ہے یہی سنگھرس کا راستہ بتاتا ہے بابا صاحب کا انتر منتر ہے سکھ بنو سنگھرس کرو سنگھرس کرو سنگھرس کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم آتما سنگھرس کر لیں تو آتما سنگھرس نہیں ہم اپنے آپ کو اپنے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ان ینتری تھے اسی کاران سے ہم ساڑھ ہزار جاتیوں میں پہلے بٹے رہے دس لاک سنگھ بنا دس لاک ٹکڑوں میں بڑھ گئے اور اس سے بھی جیادہ خطرناک ہو گئے دشمن کے لئے اور آسان ہوگے ہے کام چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آسانی سے مینیز کیا چھوٹے پھارم کو تو ہمیں اس پھلے پھارم کو ٹوڑنا پڑے گا بیت بیچاری کروپ سے اگر ہم ایک بیچار دھارا کے لوگ ہیں تو ایک دششی کو پرابتر کرنے کے لئے ایک سے ادھیک دششی بھر بنا بنا ایک بیچار دھارا والے لوگوں کو پرابتر کرنے کے لئے ایک اسے طرح سے الگ الگ بیچار دھارا کے لوگوں کو ایک دیشش کو پرابتر کرنے کے لئے ایک سانگ نہیں بنا چھوٹے 人 کو ان کو ایک ڈیش سے کو پرابت کرنے کے لیے ایک سنگٹھننی بنانا چاہیے ان کو الگ الگ رہنا چاہیے کیونکہ وہ الگ الگ بھی چار دارہ کے لوگ ان کی ادیش سے ہے اسی لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں ہمارا ادیش سے کیا ہے ہم ادیش سے کو سمجھ کلیری فائی کر سکے سمجھ سکے اب اس دیشا میں ہماری تیاری کریں تو نشی طرف سے ہم کامیاب ہوں گے ایسی میری سوچ ہے یہی گروہ منتر ہے یہی بابا ساپ کا مول منتر ہے ایسا میرا سوچ ہے اور میں ماننے بھاٹیا جی نے جو بولا ہے میں دلکل تہجل سے اس کا سوادھت کرتا ہوں کونوں نے جو کہا دلکل جانو چھانو جب اس کو سمجھ میں آجائے تب مانو آج بھی میں پھر سری پیٹ کرتا ہوں جی جی کار سکریا آج کے میں مارا ہوں گوا میں اسے کار محرمتی ساپ کا جیتے بھاڈیا ساپ کا اور ٹی آرکوڑی ساپ کا اس پیشل جانواز کرتا ہوں ہماری دانیواد لگتا ہے لگتا ہے بریک ہو گیا آج بہت 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 بہ